اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائیو اور بہنوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرمائے بھائیو اور بہنوں آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانا لگا ہوں جس دعا کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم بھی اپنے دعائیں قبول کروائیں بہت ہی مختصر سے دعا ہے تو بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو جتنی گزارش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے وہ لازمی ادا کیا کریں اور حقوق العباد کی پابندی بھی لازمی کیا کریں اور اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے کومنٹ سیکشن میں لکھیں اس بابرکت مہینے میں مقدس راتوں میں سب مل کر دعا کریں گے کیا بتا کوئی آمن کہہ دے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں عرض کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعالوکا اے اللہ میں اپنی حاجت تُس سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تُو اللہ ہے تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں ایک اور یکتہ ہے بلکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں نہ کوئی تیری اولاد نہ تُو کسی کی اولاد اور نہ تیرا کوئی ہمسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بندے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ سے اس کے اس اسم ععظم کے وسیلہ سے دعا کی ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے مانگ جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے سبحان اللہ سنن ابی دعوت کی یہ حدیث مبارک ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس دعا کے ساتھ اس وسیلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ جائے تو ہمیں بھی ملا جائے ہمارے بھی دعائیں قبول ہو جائیں تو کوشش کیا کریں کہ اچھی بات کو شیئر ضرور کر دیا کریں کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاری ہے ہمیں دیں اجازت مل دیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ